ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا پہلے جاتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے آتے ہیں تو پلک جھپکتی ہے سید المفسرین رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عاصف ابن برخیہ وہی پر موجود رہے وہی پر موجود رہے گئے نہیں جانا آنا نہیں تھا وہی پر موجود رہے اور ہاتھ پڑھا کر سلیمان علیہ السلام کا سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت بلقیس ان کی پلک جھپکنے سے پہلے ہاتھ پڑھا کر لائکر پیش کر دیا قرآن کہتا ہے کہ عاصف ابن برخیہ کو ضبور کا علم تھا وہی کھڑے کھڑے ایک مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس پلک جھپکتے لائکر پیش کر دیا اب مجھے بتاؤ جس کے پاس ضبور کا علم ہو وہ پلک جھپکنے سے پہلے ایک مہینے کے فاصلے سے تخت بلقیس کا کے پیش کرتا ہو تو میرا دوست تو وہ ہے ضبور انجیل دوریت کے علوم کو نیچھوڑ کر اللہ نے قرآن میں رمیلیا ہے اور اللہ نے قرآن کے علم میرے دوست کا فرمایا ہے اور دوست پاک امت محمدیہ کے صرف ولی کا نام نہیں وہاں سلیمان علیہ السلام کے امت کا ولی ہے یہاں صرف ولی نہیں ہے بلکہ اولاد بھی ہیں نبی کا خون بھی ہیں اور اولاد تو بہتے ہیں یہ نبی کا لادلہ بیٹا ہے نبی کا چھئینا بیٹا ہے تیری سرکار میں لادہ رضا اس کو شفی جو میرا غاث ہے اور لادلہ بیٹا تیرا ان کے پاس قرآن کا علم تھا کتنا تھا اختصار کے ساتھ ارس کروں ملہ علی فاری جو شعر بخاری ہیں بخاری شریف کے شعرے وہ لکھتے ہیں انہوں نے بھی پوری ایک کتاب لکھی ہے گاؤس پاک کی حظمت فرماتے ہیں ابن الجوزی ایک محدث ہے علامہ ابن الجوزی وہ بڑے نقاد ہیں لوگوں کی فطرت میں ترقید ہوتی ہیں تو وہ تنقید کرتے تھے اتنے بڑے نقاد تھے کہ امام بخاری کی گلتیوں پر انہوں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے امام ابن جوزی ایسے نقاد تھے گاؤس پاک کے زمانے میں تھے تو گاؤس پاک پر بھی تنقیدیں کرتے رہتے تھے گاؤس پاک کے ایک مرید اور خلیفہ تھے شیق ابو العباس جلدی جلدی آگے بڑھنا ہوں شیق ابو العباس انہوں نے ابن الجوزی سے دوستی ان کی تھی ملاقات کی کہا ابن الجوزی تم جو ہے میرے پیر پر تنقید کرتے ہو کبھی ان کو دیکھا ملاقات کی کبھی ان کی محفل میں گئے کہا نہیں گئے کہا چلو نہیں میں نہیں آتا صوفیہ کی محفل میں میں نہیں آتا ان کے آیات یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انہوں نے کہا بھی چلو تو صحیح نہ پسند آئے تو پھر بات تمہاری ہوگی لیکن ایک مرتبہ چلو تو صحیح ابن الجوزی کو کسی طریقے سے پکڑ دکڑ کر لائے اور گاؤس پاک کی جو محفل تھی کیا محفل تھی ایک ایک محفل میں ستر ستر ہزار لوگ ہوتے تھے پہلے والا جو سنتا تھا آخری والا بھی وہی سنتا تھا وہیسے ہی سنتا تھا اور ان کی محفل کی شان یہ تھی بہجت الاسرار میں لکھائے کہ رسول اللہ ان کی محفل میں ان کا خطاب سننے کے لئے تشریف لاتا تھا اب سننے سے مراد یہ نہیں کہ علم و سیکھنے کے لئے آتے تھے ماذا اللہ یہ نہیں بلکہ اپنے چہیتے لادلے بیٹے کی حسنہ افضائی کے لئے آتے تھے بلکہ یہاں انبیاء کی ارواح آتی تھی اولیاء آتے تھے اجنہ آتے تھے ایک مرتبہ تو شیخ علی بنہیتی رحمت اللہ علیہ بیان سنتے سنتے سو گئے گوز پاک ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے پوری محفل پہ سنناتا پیر مرید کے آگے ہاتھ بان کے کھڑا ہو گئے پوری محفل پہ سنناتا شیخ علی بنہیتی کیا کھلی سرکار گوز پاک میمبر پہ بیان شروع کیا بیان ختم ہوا تو ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو لوگ پوچھتے ہیں تو پوچھا حضور آج آپ نے عجیب کام کیا اپنے مرید کے سامنے ہاتھ بان کے کھڑے ہو گئے فرمایا اس سے پوچھو کیوں کھڑا ہوا تو شیخ علی بنہیتی سے لوگوں نے پوچھا کہ کیوں کھڑے ہوئے کان کی میری آنکھ لگی میں سو رہا تھا میں نے سوتے میں دیکھا کہ مولا علی اور حضور تشریف لائیں گوز پاک کے خطاب کی محفل میں حضور اور مولا علی آئے ہیں اور آقا علی سے کہتے ہیں علی دیکھو اپنا بیٹا کیسا خطاب کرتا ہے کیسا بیان کرتا ہے تو شیخ علی بنہیتی نے جب یہ بیان کیا کہ میں سوتے سوتے حضور کا اور مولا علی کا دیدار کر رہا تھا اور وہ گوز پاک کو بیان کرتا دیکھ کر خوش ہو رہے تھے میرے گوز نے جوش میں کہا یہ سوتے سوتے جو دیکھ رہا تھا میں جاتے جاتے دیکھ رہا یہ میرے گوز کی محفلوں کے شان ہے تو ابن الجوزی جو ہے آ کر کے کنارے محفل میں بیٹھ گئے شیخ ابو لباز بھی تھے سرکار گوز پاک کی محفل شروع ہوئی کنارے دونوں بیٹھے ہیں گوز پاک نے قاری سے کہا آیت پڑھو قاری نے ایک آیت پڑھی اس کے پاک میں بتا رہا ہوں کہ گوز پاک کو قرآن کا علم کتنا تھا عاصف ابن برقیہ کا علم زبور کا علم تھا لیکن کتنا تھا یہ بیان نہیں کیا گیا لیکن میرے گوز کے پاس علم قرآن تھا اور کتنا تھا میں وہ بیان کر رہا ہوں اللہ اکبر ابن الجوزی بیٹھے ہیں آپ فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت کرو قاری قرآن پڑھتا ہے آپ تفسیر بیان کرنا شروع کرتے ہیں پہلی تفسیر جب پہلی تفسیر بیان ہوئی شیخ ابو لباز نے ابن الجوزی کی طرف دیکھا میرا پیر یہ جو تفسیر بیان کر رہا ہے جانتے ہوتے ہوں دیکھو کیسا علم والے تھے گوز پاک ابن الجوزی نے سینہ تان کر خوشی سے کہا ہاں جانتا ہوں حالانکہ بہت بڑے عالم ہیں ہم ان کی عظمتوں پر سر نیچا کرتے ہیں میں ان کی توہین نہیں کر رہا ہوں اللہ اکبر ہم کسی بزرگ کی توہین کیا کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہاں جانتا ہوں پھر میرے گوز نے دوسری تفسیر بیان کی پھر اب شیخ ابو لباز نے کہا اس کو جانتے ہوں کہاں یہ بھی جانتا ہوں گوز پاک تو گیارہ پر وہ کہتے تھے ہاں جانتا ہوں اب گیارہ تفسیر ایک آیت کی جس کو معلوم ہو کتنا بڑا عالم ہو لیکن میرے گوز نے گیارہ کے بعد بارویں شروع کی شیخ ابو لباز نے دیکھا یہ جانتے ہوں ابن الجوزی کی گردن چھک گئی خاموش نہیں جانتے بارویں نہیں تیرے نہیں جانتے چودری نہیں جانتے ملالی قاری لکھتے ہیں کہ گوز پاک رحمت اللہ علیہ نے قرآن کی ایک آیت کی چالیس تفسیر بیان کی بارہ کے بعد سنے کر چالیس تک ابن الجوزی کو کچھ نہیں معلوم تھا ہش ہش کر رہے تھے میں تو ان کو کچھ اور سمجھتا تھا حق ہو کرنے والا خانکھائی سمجھتا تھا لیکن یہ تو علم کے میدان میں وہ ہے جہاں ان کے سامنے ہم طفل مکتب کی بھی حیثیت نہیں رکھتے جب چالیس آیتوں چالیس تفسیر ایک آیت کی بیان کی تو میرے گوز میں کہا یہ تو بہت کم ہے جو بیان ہوا جو بیان ہونے سے رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے اللہ ہو اکبر اور فرمایا اب علمِ ظاہر کو چھوڑو اب خال کو چھوڑو اور ہار کی طرف آؤ جب میرے گوز میں کہا خال کو چھوڑو ہار کی طرف آؤ تو شیعہ قبول عباس نے کیا دیکھا ابن الجوزی نے کیا دیکھا لوگ کھڑے ہو گئے چیکھیں مارنے لگے کپڑے پھاڑنے لگے ہوئی انتقال کر گیا اے ہنگامہ ہو گیا چیکھیں لوگوں کی نکل گئی یہ وہ تاثیر تھی شیعہ قبول عباس کہتے ہیں میں ابن الجوزی کو دھونے لگا سملنے کے بعد یہ گئے کہا جب دھونڈا تو پتا چلا کہ ابن الجوزی گوز پاک کے قدم کو پکڑ کر کہتے تھے حضور معاف کر دیجئے میں جان گیا کہ آپ کی شان ہے یہ شان ہے علمِ قرآن میں گوز پاک کی تو جس میں زمور کا علم ہو وہ پلک کے جھبکتے تلکتے بلقی سا سکتا ہے تو جس کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو کہ ابن الجوزی جیسا قدموں پہ گر کر ان کی عظمت کا اعتراف کرتا ہے کیا وہ پلک کے جھبکتے ہماری مدد نہیں کر سکتے تو انہوں نے دونوں مریدی کے ہاتھ چور کر کہا یا دوسو سکلین ہمارا یہ پیر بگڑ گیا اس نے آپ کا قدم لینے سے انکار کیا یہی عرض کر رہا تھا آپ کو یا دے نہ بھول تو نہیں ہے سرکار آپ مدد کریں توجہ فرمائے نگاہ رحمت کریں اگر اس کا ایمان آپ بچا لیتے تو آپ کی بارگاہ میں اس کو لائیں گے اور پھر آپ جو چائیں سزا دینا ادھر سے خدا جانے کیا نظر ہوئی کیا نگاہ ہوئی ادھر ہاتھ میں جو خنزیر کا گوشت تا ہاتھ کام گیا گوشت نیچے گیرا شراب کا پیالہ پھیکا اور کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایک لڑکی کے لئے کیا میں ایمان کا سودا کروں گا اسلام حق ہے اسلام یہ نعرہ لگاتے ہیں بھاگے پیچھے مریدین آئے تو انہوں نے کہا میری آنکھوں سے پردے اٹھ گئے دین حق ہے کہ یہ آنکھوں سے پردے کیسے اٹھے گوزفاق کے فیضان سے اٹھے میں جو انکار کیا تھا ظلیل ہوئے تھے اب انہوں نے کرم کیا ہے اب چلو ان کی بارگاہ میں فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں چلوں گا میرے پیڑوں میں بیڑیاں ڈال دو ہاتھوں میں ہاتھکڑیاں ڈال دو موہ کو کالا کر دو اور ان کی بارگاہ میں لے کر چلو جب اس شان سے لے کر کے گئے ہیں ان کو میرے گوز طلبہ کو پڑھا رہے تھے دیکھا کریم ابن کریم ہے آلِ نبی ہیں رحم دل ہیں دیکھ کر کے مسکر آ کر کہتے ارے کیا حال بنا رکھا ہے جا اللہ تجھے معاف کرے بس اتنا کہنا تک کیا حال بنا رکھا ہے اللہ تجھے معاف کرے اللہ نے ان کو ولایت دوبارہ عطا کرنا ویڈیو اگر اکچھا لگا ہو تو لا اکر کے آگے شیر ضرور کر دینا وہ تجھے کیا جانے خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا نبوی زل علاوی برج بطولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالہ تیرا نبوی مہم علاوی فصل بطولی ملشن حسنی پھول حسینی ہے چمکنا تیرا یہ میرے گوث کی شان ہے میں کیا بیان کرتے ہیں میں تو ان کے در کا گدا ہوں بلکہ گداوں کا گدا ہوں گلاموں کا گلاموں تُس سے در در سے سک سک سے ہیں مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا اور کیا آلہ حضرت کیا پیش کرتے ہیں کیا آلہ کیا کہتے ہیں میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورہ یہ دور کا ڈورہ ڈورہ ہے لیکن دور کا دور کا ہی صحیح لیکن ڈورہ ہے تو پھر کہتے ہیں کیا نظر ہے اس نشانی